ہم ناز کر رہے تھے اللہ کا قانون مغلوبہ اور مساقید کو مارنے کا نہیں ہے ان کو تو ہدایت و ترقیم ہے مگر انصاف گنتی حساب کتاب کا اللہ بڑا شوق رکھتا ہے لیکن یہ حضرات اگرامی آپ کے ذمہ یہیں شعبے آئے ہیں تو قوم شوائب کو صرف اس لیے تباہ وبرمات کیا کہ لینے وقت زیادہ لے لیتے تھے اور دیتے وقت ہاتھ کھیج کے دیتے تھے اور میزان کو ہمیشہ خسارے میں رکھتے تھے اور یہ میزان کا خسارہ بہت سی قوموں کی تباہی و حلاکت کا باعث بنا زبردستی تو کوئی اعتقاد پر وردگار عالم پر تخلیق نہیں ہو سکتا اور بہت سارے ایسے انٹرلیکچنل قویسٹنز موجود ہیں جو بضائے لا جنہاں لگتی ہیں بضائے رسل کے اطرالات موجود ہیں قادر و بانشاہ کی حکمتیں موجود ہیں مگر اس پردگار کو آپ کیا کہوں گے جنہوں نے ان کے اطرالات کو پہلے سے سمجھ دیا تھا اور فرمایا کہ بہت سارے دانشوار ایسے کامر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے مگر یہ تو سب علم کی بات ہے اگر ان کو زیادہ علم ہوتا تو یقینا ہمارا اقراض ازاد کر لیں اگر آپ ایک تام ریکرنس سائیکل کی ٹھیلی ہے ٹائم کی تو دوسری فرائلہ و عدال کی ٹھیلی ہیں سر پہ سر فلسفر وقت ہی کو خدا مانتے ہیں بھلا پوچھتے ہیں وہ سیدہ حدیدوں میں نہیں کوئی جان ڈالے گا تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے علم ابھی بڑے کم ہے اس لیے تمہیں ان اغلات کا سکھا ان شکوک و شمحات کا سکھا اور جن حضرات نے حرمایا کہ خدا کلپوئی دیکھا تو موجودی نہیں ہے اس لیے خدا نام سنت اور کسی انترپولیس نے کہا کہ ضرورت انسان کے تحت خدا تخلیق ہو گیا ورنہ خدا وہ تو کچھ نہیں یہ تو انسان نے ایک آسر کی طرح اپنے ذہن میں استواء کر رکھا تو اگر آپ تمام اعتراضات دیکھیں تو ان نے ایک حقیقت تجیب و غریب ان فلسفات کی نظر آتی ہے ان دانشمروں نے کبھی اتنا وقت خدا کے موضوع کو تحقیقہ نہیں دیا جنہا شاید اپنے گھرلو نوکر کی بات ہی سننے کو دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ سنی کنسنٹ رہے اللہ کے ساتھ اتنے علم و وزیلہ کے باودور اتنی دانشوری کے باودور ایک حواقت سب سے سہزار ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو کرسری ڈسمسل میں ڈال دیا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مولو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جج کیا جائے انہوں نے اپنی بڑی بڑی سٹیشل کیٹیگرائز اور علوم ضرور حاصل کیے پچیس پچیس تیس سال انہوں نے ایک موضوع کو ضرور دیا نیوٹن نے بارہ سال کچھ سے سکر پر اور فکر کو ضرور دیا ایکزانگر فرینل نے آٹھ سال ایک دوائی کی تلاش میں ضرور گزارے مگر اتنا وقت اس سے بہت کم بھی کسی نے اللہ کے موضوع کو نہیں دیا اور ججمنٹ ایسے دے رہی اور ججمنٹ ایسے دے رہی جیسے یہ الٹیمیٹ تھے اور ان کی سنی سنائی باتوں میں بہت سالے ہمارے عظام بھی شکوک و عام کا شکار ہو گئے خاندرہزاد ایک ناقص بات تھی مسلمان اگر چھے عرب مسلمان بھی یہ کہیں کہ خدا ہے تو خدا نہیں ہے اور اگر چھے عرب انسان کہیں کہ خدا نہیں ہے تو خدا کے نامنے کا یہ ثبوت نہیں ہے ہمارا دانشوار سا کر رہا ہے کہ ہم لسر پریارٹیز کو زیادہ وقت دے رہنے اور تاپ ریارٹی کو ڈیگلینٹ میں ڈال رہے پہ کیا فائدہ کا ہے تو ناظرات پھر گال سیکسپیر سامز تیسٹ سامز ڈیل سامز ایرلیٹ ہے جب داند نہ رہے کام نہ رہے دنیا نے جو ایک لسر پر پر ہے اس نے آپ سے کہا کہ میاں جاؤ گھر بیٹھو اب اس کابل نہیں ہو کشی نوجوان کو جگہ دو آپ وہاں سے نکلے لوٹا مسئلہ اٹھایا اور اللہ نشو کرے this is a direct insult to God this is a direct insult to God خیادر و حضات مسجد نبی پہ ایک صحابی نے کوئی اپنی کام تر درجے کی خجولیں رتکا دی تو اللہ کو بایا بستا ہے اس نے کہا اچھا دینے والا میں آساشات دینے والا میں فراختیں دینے والا میں آسانیاں میں مہاریاں کرنے والا بینے ورچے میں دینے والا سانسوں کی یہ سوات میں دینے والا اور میرے لئے تم اپنے یہ مال کا بہترین حصہ دے رو اے نیک بخت ہو اے عقل کے تھوڑے کم لوگ ہو اگر تم اپنا بہترین مال میرے لئے نہیں دے سکتے تو دنیا نہ دے رو مگر اس طرح مجھے انسٹ تر نہ کرو کہ میں جو ساری چیزیں تمہیں عطا کرنے والا ہوں تم میرے لئے اپنا بہترین مال دے تو خاندی وعجات یہی قانون مسور پر لگو ہنڈی امس نے جدری کو چار حصوں میں تقسیل کیا تھا پہلے پچیس سال کو بھرمچاری آشنم کیاتے تھے کہ یہ پڑھنے بڑھانے کے لئے جسمانی ساکھ کے لئے پھر اگلے پچیس برس یہ گھرست آشنم ہے بچے پیدا کرنے کے لئے اور کانوار ست کرنے کے لئے اگلے آشنم جو پچیس برس کا شلو ہوا وہ گھراب آشنم یہ پاور پولٹکس کا آشنم ہے اور آخری جب پسٹر سال سے آپ گزرے تو اب آپ رشی منی آشنم میں گئے اب صرف ایکی مقصد حیات دیا گیا اس وقت عمر سو سال کی دینے گئے تھے دورہ حاضر میں جب عمر ہی بچ پر سال کی ہے تو رشی منی آشنم تک کون مہنے کون خدا کی تلاش میں مہنے اسلام کا یہ نظر ہے ان ان ورث ہیں ہم لوگ اسی ہندو فلسفے کو اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے ہیں کہ تاریم کا حصول زندگی کا حصول مرتبہ اور ان کا حصول اور آخر میں اگر جب زندگی بہت بے کام ہوتا ہے سننے سوچنے کے قابل نہ رہے جب اپنے شعور سے دامن تہی ہو جا ہے اور بڑے نیاں سہارے بیٹرم دار ہو جائیں اپنے پالج کے شکار ہو جائیں آپ حضور اللہ کو جا رہے ہیں تو خدا کو دش عمر کی کوئی ضرورت اللہ کے سے خود ارزل عمر کرتا ہے جو عمر آپ کی پاس ہے جو عمر سوچنے سمجھنے کی جو ہے جو عقوبت خیال کی ہے جو استعال اکار کی ہے جو پنکشنل ایج ہے جو دانش اور قرآن کی ایج ہے جہاں آپ دوسری چیزوں کی محمد فرما رہے ہیں دوسری پنکشنہ ہے جو اکرانت ہے اپنے پر زمین سوچنک ہے ڈکٹ کیا ہی چیز پھر گنے ہمارا خیال ہے کہ یہ زندگی سراب زندگی سراب یہ بندفہ حیات سراب اسلام کا خیال یہ ہے کہ یہ عصہ اعتاہم دا عدد سے آگے اصلی زندگی شروعی یہ ہر آدمی یہاں آزمائش کے لیے ہیں یہاں مظلوم اپنی مظلومیت سے آزمائی آدھاتا ہے ظالم اپنے ظلم سے کرپٹ اپنی کرپشن سے آنسٹ اپنی آنسٹ سے اس کو ایک دکھوں سے واسطہ نہیں وہ تو آگے چل کے ہمیں شرے ملنے ہیں اس عمر گزران سے آگے ہمارا رستہ ہے مقدرات تو اسٹریلین ویلز اپ گیلیکسی سے وابستہ ہیں جو ہمیں زندگی نسید ہونی ہے بلا تو یہاں ہے یہ اس زندگی میں کوئی عدل نہیں یہ تو ہر آدمی کسی نہ کسی تعلق سے آزمائی جا رہا ہوتا ہے یہاں decision making نہیں ہو سکتی اس کے بال ہو سکتی ہے مگر دوسری قوموں کے ملکس مسلمان کا نظریہ عملی زندگی کا اس زندگی کے مقابلے کے وسیطہ concept of existence ہے but for God you cannot believe in the world thereafter اس لئے سب سے بڑا فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا خدا ہے کیا نہیں ہے کیا اگر خدا ہے تو ہم اس پر اتقاد ایک فنسی نویت کا بلائنڈ نویت کا رکھتے ہیں یا naturally we are accountable to him in every moment of our life with every breath of our life اگر یہ بلائنڈ نہیں ہوگا تو آپ یقین جاؤں کہ ہم سب خسادے پر رہیں گے وَمَا عَلَيْنَيْنَيْدَرْبَرَا بلائنڈ کیلئے ہمارے پر قریباً ایک ہندہ ہے کوئی بس سے آپ کس مجھ سے لئے بھی یا کوئی جیسے آپ کس مجھ سے کس مجھ سے کس مجھ سے مجھ سے ناویت می توان includes بلього بے I feel both pride and humility, my pride is collective, because you are here and my humility is personal, because I am here. And that galaxy is part of, you don't know how many hundred or thousand of galaxies. And that galaxy is part of, you know, the 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 galaxy is part of, کیا نہیں کہ آپ کا تو ٹھیک ہے کہ اللہ دعلاقی عبادت کے لئے تو پرشتے بھی بہت سارے جیسے ہزاروں راکھوں کی قروروں کی قروروں کی قرورت میں ہوں گے تو انسان کو پہلے گا اسی سلسلے میں اگر آگے چلتے لئے ہیں تو ایک طرف آپ نے فرمایا کہ انسان کو چائز دیجئے کہ جی وہ بتاتا نہ کو پہچانتے یا بتاتا نہ کو نہیں پہچانتا سب سے بڑا دشگی کو بتاتا کیا ہے کہ انسان پیدا کیا ہے کہ انسان پیدا کیا ہے دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کچھ ہے وہ طوح محفوظ میں ہے تقدیر ہے کہ جی جو کچھ ہونا ہے قیامت تک ہر انسان نے جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے سے کوئی انہیں اس کی تقدیر میں لے دیا گیا ہے now this leads to that very very old discussion تقدیر versus وہاں پہلے اس قسم کا confusion کا آپ نہیں ہے پہلے سے ایک یوکینی کی right to explain جی میں یہ جو یہ سوال بڑے سوال باندھتے ہیں کہ آپ اجازت ہیں جی تو میں ان کو تھو 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 دوسرا سوال میں آپ میں پہلوں گا وہ بلکر عبار پہ کر دی سب سے پہلے آپ نے تخلیق کے کائنات پہ جو اللہ کا concept ہے اس میں we being human beings ایک تو ہم اپنے نارسسزم کا شکار ہیں کہ ہم ہی انسان زمین میں اور پہلے ہیں اور یہ کہ پوری کائنات میں ایک ہی لائف پہنٹ ہے اور اس میں ہم موجود ہیں اس قسم کی سبن لائف پہنٹس موجود ہیں بلکہ جس زمین و آسمان میں ہم موجود ہیں یہ پوری گیلیکسز دو عرب گیلیکسز سمیت ایک آسمان میں موجود ہیں اللہ کے موجود ہیں کہ قرآن نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم نظر اٹھا پہ دیکھو گے تو جہاں تک یہ وسیع و وسیع کائنات پہلے ہوئے یہ ایک آسمان ہیں اور ایسے میں سات آسمان دخلیق ہیں اللہ اللہ ذی قالتا سفا